لیس سبسکرائب مائی چینل اور پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہے اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آج آتا ہے ارمان اور آکر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خڑی ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا پھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اجالہ کے کام صوبیہ ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور اجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میرے چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شوٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہے اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خری ہو جو تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا بھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اجالہ کے کام سوبیا ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور اجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو لیس سبسکرائب میں چینل ان پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکس اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شوٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہیں اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خڑی ہو جو تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا بھی تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اجالہ کے کام صوبیہ ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور اجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو لیس سبسکرائب میں چینل ان پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہے اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آکر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خڑی ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا پھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ رجالہ کے کام صوبیہ ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور رجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیس سبسکرائب می چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہیں اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں ممتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خری ہو جو تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا بھی تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورس آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ رجالہ کے کام سوبیا ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور رجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو لیس سبسکرائب میرے چینل رین پرس تھی بیل آئیکن ویورس آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہے اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خری ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آ گئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا پھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اجالہ کے کام سوبیا ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور اجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو لیس سبسکرائب میں چینل ان پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکس اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شوٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہیں اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خڑی ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا پھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ رجالہ کے کام صوبیہ ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور رجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میرے چینل ان پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہے اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آکر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے تاکہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا بھی تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اجالہ کے کام سوبیا ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور اجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو لیس سبسکرائب میں چینل انٹرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکس اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شوٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہیں اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خری ہو جو تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا بھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ رجالہ کے کام صوبیہ ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور رجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو لیس سبسکرائب میں چینل ان پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہے اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خڑی ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آ گئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا پھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ رجالہ کے کام صوبیہ ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور رجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو پلیس سبسکرائب می چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہیں اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں ممتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خری ہو جو تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا بھی تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورس آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ رجالہ کے کام سوبیا ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور رجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو لیس سبسکرائب میرے چینل رین پرس تھی بیل آئیکن ویورس آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہے اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خری ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آ گئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا پھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اجالہ کے کام سوبیا ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور اجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو لیس سبسکرائب میں چینل ان پرس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکس اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شوٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہیں اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں مامتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے رضا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو جلدی سے خڑی ہو جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا پھر تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ رجالہ کے کام صوبیہ ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور رجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیس سبسکرائب میرے چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سٹیل منافق کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اس سے پہلے آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف اس کا بیٹا آفان جو کہ بخار میں بڑے حال میں ہے اور اس کی دادی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ادھر سے آ جاتا ہے ارمان اور آکر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے تو بتاتی ہے اس کی ماں کہ اس کو دیکھو اتنا تیز بخار ہے تو ارمان پوچھتا ہے تو پھر کہاں ہے سوبیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو آرام کر رہی ہے مامتہ اور ماں کیا جانے وہ ماں بننے کا بہت شوک ہے اسے لیکن اس کے دل میں ممتہ والی محبت نہیں ہے یہ سن کر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور سوبیا کے اوپر سے تاکہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو اور اس کو بہت ڈانٹا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اگلے دن سوبیا بچے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ارمان آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا جس پر سوبیا کہتی ہے کہ بس چپ ہو جاؤ اب تم بہت ہو گیا یہ سب کچھ میں تنگ آگئی ہوں تم سے اور تمہارے بچے سے میں کوئی اجالہ نہیں ہوں جو تمہارے آگے روں گی جس پر ارمان کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی مردان کی اور تم کیا مجھے چھوڑو گی میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور اسے ڈائیورس دے کر کھڑ سے باہر نکال پھینکتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بورے طریقے سے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا سبیہ بیگم اور ارمان نے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم لاوارس ہو یا بھی تم کوئی اجالہ ہو جو ایک مزدور کی بیٹی ہے نہیں انہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا ویورز آپ نے ان کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اجالہ کے کام سوبیا ہی آئے گی اور کوٹ میں آ کر گواہی دے گی ارمان کے خلاف اور اجالہ کے حق میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے تینل کو سبسکرائب کریں تانکیو ہمارے تینل کو سبسکرائب کریں